اسے مشترک ظاہری آواز سے معلومات وصول کرتا ہے اور اسے حصے خیال کے حوالے کر دیتا ہے حصے خیال انہیں محفوظ کرتا ہے اور پھر ان کے تحت ان کے پوشیدہ معانی کا ادراک حصے واہمہ کرتی ہے حصے واہمہ جو وہاں سے پوشیدہ معلومات لیتی ہے جو خفیہ معلومات لیتی ہے جو اس کے اندر چھپے ہوئے معانی کو تلاش کرتی ہے ان معانی کو حصے واہمہ حصے حافظہ کے سپرد کر دیتی ہے حصے حافظہ ان محصول شدہ معلومات کو ان معانی کو ان کے پوشیدہ مطالب کو وہ اپنے اندر محفوظ کرتی ہے اب حصے حافظہ میں خفیہ ایک ہے زائری شکل ایک ہے اس کی پوشیدہ اور باطنی شکل کیونکہ قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک قرآن کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہر ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی ہے ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے تو ظاہری معنی بھی ایک ہوتا ہے ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے ظاہراً ایک شکل ہے اور ایک اس کے تیت اس سے محفوظ شدہ معلومات ہے کہ وہ تصویر بنائی کیوں گی گی اس کے تیت کون کون سی باتیں آگے کنوے کی جا رہی ہیں کون کون سا میسج آگے پہنچایا جا رہا ہے وہ میسج اخذ کرنا یہ حصہ واہمہ کا کام ہے اور وہ جو وہاں سے پیغامات ملتے ہیں وہاں سے جو پوشیدہ معلومات ملتی ہیں وہ اس سے حافظہ میں جب منتقل ہو جاتی ہیں اب آخری اور فائنل اکل کا درجہ رہ جاتا ہے اور اسے انیلیٹیکل ایسپیکٹ آف اکل کہا جاتا ہے اکل کا جو منتقی پیل ہوئے ہیں یہ اس کا فائنل سٹیپ ہے یہاں آ کر ان معلومات کا باقاعدہ تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور ان تنقیدی جائزہ لے کر ان کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر ان کا تقابل کر کے ان کا دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو حصہ مشترک میں جو تصاویر آئی تھی جو راہ میٹیریل آیا تھا جو حصہ خیال میں محفوظ تھا وہ اور حصہ واہمہ نے جو کچھ معانی اخذ کیے ہیں اور اخذ کر کے حصہ آفضہ میں منتقل کر دی ہیں محفوظ کر دی ہیں یہ دونوں یہ دونوں ہیں اس کا باطنی ایسپیکٹ والے دو حصہ اکل کے دو حصہ ظاہری ایسپیکٹ والے وہ کون کون سے حصہ مشترک اور حصہ خیال جو ظاہر کو محفوظ کرتے ہیں اور اگلے دو جو ہیں وہ ان کے باطنی ایسپیکٹ کو محفوظ کرتے ہیں اس کے پوشیدہ معانی کو اخذ کرتے ہیں اب حصہ متصرفہ کا کیا کام ہے وہ جو ظاہری جو دو حصہ ہیں جو ظاہری اشیاء کے مدرکات کو محفوظ کرتی ہیں اور دو حصہ جو باطنی کو محفوظ کر رہی ہیں ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر متقابل کر کے انہ سامنے رکھ کر اسے ایک معانہ آخذ کرتا ہے ایک نتیجہ نکالتا ہے ایک لا بناتا ہے ایک قانون بناتا ہے ایک نظریہ بناتا ہے ایک خیال بناتا ہے ایک ترتیب دیتا ہے اور وہ ترتیب جو اکل کا حصہ متصرفہ ہے وہ اسے مرتب کر کے پیش کر دیتی ہے اور تب وہ علم بنتا ہے اب شروع کہاں سے ہوا تھا ہواس زاہرہ سے ہواس زاہرہ سے ہواس باطنہ یعنی اکل کے ان مدارج سے گزرتا ہوا جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ علم میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے ہواس خمسہ زاہرہ جو ہیں وہ اپنے ان معلوم ام اپنے ان مدرکات کو بامانہ بنانے کے لیے ہواس باطنہ کے موتاج ہیں آنکھ کا کام صرف تصویر لینا ہے وہ اس تصویر کے معانی اور اس کے مطالب پر گور نہیں کرتی یہ اس کا کام ہی نہیں ہے اسی طرح آپ کی جو ناک ہے اس کا کام ہے صرف ایک بو کو منتقل کر دینا ناک کا کام وہ بو اچھی ہے یا بو بری ہے یہ فیصلہ کرنا ناک کا کام نہیں ہے اس کا کام کا کام ہے صرف آواز سننا اور سنی آواز کو آگے منتقل کر دینا تو کان کو آواز کی پہچان کی صلاحیت نہیں دی گئی وہ ہے اکل کے پاس اور حصے متصرفہ بتائے گی کہ یہ آواز اس آنکھ سے دیکھی تصویر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ حصے متصرفہ کا کام ہے کہ آنکھ نے ایک اوبجیکٹ دیکھا ایک چیز دیکھی کان نے ایک آواز سنی اب حصے متصرفہ کا کام ہے کہ وہ اس اوبجیکٹ کو جو دیکھی گئے اوبجیکٹ کو اور سنی گئی آواز کو ریلیٹ کرے انہیں آپس میں جوڑے اور جوڑ کر بتائے کہ یہ آواز اسی اوبجیکٹ کی ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے موتاج ہوتے ہیں